آپ کو میں عجیب باب بتاؤں جی دنیا میں جتنی سیکولر حکومتیں ہیں نا ہم تو دیکھ بھی آئے ہیں خدا کی قسم یہ انسانی حقوق کی آزادی کی بات تو کر رہے ہیں لیکن انہوں نے خدا کی غلامی سے نکال کے انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے اور ایسا غلام بنایا ہے کہ ایسے ہم نہیں ہیں آپ بتاؤ جو ملک آپ کی تنخواہ آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے رہا ہے کس بیس پہ لے رہا ہے بھائی تو آدھی تنخواہ ٹیکس میں کہہ رہے ہیں میں نے بوڑھوں کو کھلانا ہے اب بوڑھے کو کھلانا ہے اس کی ذمہ داری تھو رہی ہے نہیں آئی میرے غالبات سمجھ میں مثال کے طور پر میں ایک لاکھ روپے کمارا ہوں گورمنٹ پچاس ہزار لے کے فلا بوڑھے پہ خرچ کر دیتی ہے یہ اس بوڑھے کے ساتھ تو احسان ہو رہا ہے میری حق تلفی ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی لیکن ایسے خوشنما نارے لیبل لگائے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں بوڑھوں کا بہت خیال ہے اس کنٹری میں ابے اپنے جیب سے تھوڑی خیال کر رہی ہے وہ مہین اختر کا پروگرام جب سے سنے ابے تبے آ گیا ہے زمان پہ وہ ابے تبے سے بات کر رہے ہیں نا انور مخصوص سے ہم کراچی میں کیا کر رہے ہیں وہ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کمیٹ میں سب آپ ابے تبے سے ممبر پہ بیٹھ کے بات نہ کیا کریں آپ کو لوگ مفتی کہتے ہیں آپ مفتی ہیں ڈگری ہے آپ کے بعد مفتی کی آپ پہ یہ زبان سوٹ نہیں کرتی میں کہوں سوٹ گیا تیل لے نے ہمیں ہماری ذمہ داری ہے بات کو سمجھانا کراچی کی عوام ابے تبے کے بغیر بات کو نہیں سمجھتی ہے ایسی ڈگری کا میں نے کیا کرنا ہے کہ میں لیکچر جھاڑ کے چلا جاؤں اور آپ کی کھوبری میں بات نہ آئے باپ کتنا ہی پڑا لکھا ہو جب بچے کو سمجھائے گا باپ ہے بائیس میں گریٹ کا آفیسر بچے کو سمجھائے رہا ہے ایکچولی پڑھنا چاہیے ایکچولی دیکھو یوں اٹھنا چاہیے ایکچولی بچہ پھر بھی گھٹکے کھا رہا ہے تو ایک دن باپ کیا بول ہے اب بے تو انسان کا بچہ ہے گذہے کا بچہ ہے اب بچہ کیا کہہ گا ہے دیکھئے ڈیڈی یہ آپ کے منصب کے خلاف ہے دیکھئے آپ بائیس میں گریٹ کے ہیں ایکچولی ایکچولی آپ بیس میں گریٹ کے ہیں آپ پہ یہ سوٹ نہیں کرتا وہ کہہ گا تو میری اولاد ہے تجھے انسان کا بچہ بنانا ہے میری ذمہ داری تو میں نالج شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آتا نالج آپ کو کتابوں میں بھی مل جائے گی یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی ہم تو موٹیویشن کے لیے آتے ہیں چلانا ہے ہم نے چلانا ہے تو چلانے کے لیے ابے تبے کے بغیر آج ہم نہیں سمجھتے تو آپ کہاں سے سمجھیں گے یہ آدھی آدھی تنخواہیں ٹیکس میں لے کے آپ بوڑے کو کھلا رہے ہو ٹھیک ہے بوڑے کو کھلانا اچھا ہے اس کمبخت کو بولو نا یہ خود کھلائے اپنے باپ کو نہیں آری میرا خیال ہے بات سمجھ میں تاکہ باپ اور بیٹے کے درمیان ریلیشن قائم ہونا قانون اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے کے اولڈ ہاؤس بنا کے بوڑوں کو کھلائیں اسلام اس کے برعکس ہے اسلام کہتا ہے جس بوڑے کا بچہ ہے نا اس بچے کی ذمہ داری ہے بوڑے باپ کو سنبھالنا ہے ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے اولاد کی ذمہ داری ہے ریاست کا کام یہ کہ جو اولاد اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی ریاست ٹریس کر کے اس کو سزا دے گی ریاست اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا ریاست اس کی سیلری میں سے کٹ کٹ کے پھر اببہ کو کھلانا شروع کر دے گی تاکہ پتہ چلے کہ اس کی تنخواہ اس کے باپ کی جب میں جا رہی ہے نہیں آری میرا حال آباز سمجھ میں آپ جب گورے کو دیکھا کریں نا تو ہمارے چشمے کے ساتھ دیکھا کریں پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ دیکھتے ہیں اپنے اینک کے ساتھ اس بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ ساری کہانی الٹی ہوتی ہے منیجمنٹ کا فائدہ اٹھائے جا رہا ہے لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں یار اتنا وہ یہ اتنا بوڑوں کا خیال میں نے کہا یار بچہ کیوں نہیں اپنے باپ کا خیال کر رہا ہے ریاست کیوں کر رہی ہے ریاست کیوں خیال کر رہی ہے